اگر اس کے آداب میں ہے کہ ایک رومال کے بجائے دو رومال رکھیں اپنے ساتھ یا ایک رومال اور ایک ٹیشو پیپر کیونکہ جب انسان گریہ اوزاری کرتا ہے تو ناک سے اور جو اس کی رتوبت وغیرہ ہوتی ہے تو اسی سے جس سے اس نے آنسو اپنے صاف کی ہیں یہ آداب کے خلاف ہے کہ اسی سے اپنی جسم کی کوئی اور ایسی رتوبت کے جس سے کراہیت انسان کرتا ہو اسی سے اس کو مخلوط کر تو کوشش یہ کریں کیونکہ دیکھئے یہ جو آپ کے آنسو ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ باقیدہ ہمارے چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے اس کے تو پروردگار عالم اس کے لئے جنت سے کم ثواب دینے پر اس کے کبھی تیار نہیں ہو تو اتنی ایسے گوہر نایاب جن کی ایک ملکوتی شکل آخرت کے اندر بننے والی ایسے قیمتی گوہر اور موتیوں کے اندر یہ تبدیل ہونے والے ہیں کہ ملکوتی شکل تو اس میں ذرا عدب آداب کے خلاف ہے حرام نہیں مقروبی نہیں لیکن بہرحال عدب آداب کے خلاف ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی مخلوط کر اور یہ قطرہ جو آنکھ سے نکل رہی آتش جہنم کو سرد کر دیتا ہے اور جتنی حدیثیں اور بھی ہیں کہ پیغمبر ہاتھ پکڑ کر اس کا جنت میں اس کو داخل کریں گے اور ملکو الموت اس قدر مہربان ہو جائے گا کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی تو اگر ممکن ہو اور آپ نے اس سے پہلے سنی لیا ہے جو ایک درس ہوا تھا ہمارا قبر میں ساتھ لے جانے والا سامان اس میں آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے اس رومال کو ساتھ دفن کرنے کی وسیعت کی تھی کہ جس میں انہوں نے امام مظلوم کی یاد میں جو آنسو بہائے تھے اور اس کے نجزب کیتے رومال میں کہا تھا کہ قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے تو اس وجہ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس میں آداب کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح سے ہر وہ کام